نام کا یہ معاملہ اتر پردیش اتر اکھن کے بعد مدھ پردیش تک دستک دے چکا ہے اب اجین کے بھی دھارمک نگری ہونے کا حوالہ دے کر دکانوں پر مالکوں کے نام لکھنے کو انیواری کر دیا گیا ایسا نہیں ہے کہ ایسا کرنے والوں کو چھوڑا جا رہا ہے نام نہ لکھنے والوں کو پانچ ہزار روپے تک کا جرمانہ لگایا جائے گا ادھر کاشی میں کاؤر روڈ پر کھلی ساری میٹ کی دکانوں پر ایک مہینے تک تالہ لگانے کا آدیش جاری کر دیا گیا ہے نام بتاؤ دکان چلاو کا نیام یوپی اور اترہ کھنٹ سے ہوتے ہوئے اب ایمپی تک پہنچ گیا ہے دھارمک اور مہاکال کی نگری اجین میں بھی یہ نیام اب کڑائی سے لاغو ہوگی اجین میں اب خوٹلوں اور ریسٹورینٹ کے مالکوں کو اپنے نام اور فون نمبر لکھنے ہوں گے کلیکٹر نے چتایا ہے کہ آدیش کو نہیں ماننے والوں پر دو سے پانچ ہزار کا زرمانہ لگایا جائے گا اگر خوٹل سنچالک پھر بھی نہیں مان رہے ہیں کمکہ ان کی پوری بیٹھک لے کر ہم لوگ ان کو ایک بار بتا چکے ہیں اگر خوٹلوں کو بند کرنے کی کاروائی کریں گے کیونکہ یہ آوشک ہے کہ کس وقتی کا ہوتل ہے کہاں پر کس سے شکایت کرنی ہے یہ جو ہے سب ہی جو بھی لوگ رکھنے کے لئے آ رہے ہیں ان کو معلوم رہے ہیں وہ جین نگر نگم نے سال بھر پہلے ایسا آدیش دیا تھا لیکن اس پر سکتی کبھی نہیں کی لیکن اب یو پی اور اترہ کھنٹ کے فیصلے کے بعد وہ جین نگر نگم بھی سکتی کرے گا ادھر بابا ویشونات کی نگری کاشی میں فیصلہ ہوا ہے کہ پورے ساون میں کامڑیوں کے روٹ پر میٹ دکانیں بند رہیں گی نگر آیوک نے اس بارے میں آتے شاری کیے تاکہ کامڑیوں کو دکت نہ ہو جو کامڑ مارگ ہیں جہاں سے کامڑیاں آتے جاتے ہیں جن راستوں سے ان راستوں پہ پڑھنے والے سبھی میٹ مانس کی دکانیں پورے ساون بھر بند رکھنے کا نیرے لیا گیا ہے اور اس کرم میں نگر آیت مہودے کے دورا ایسی ہی مانگ باندہ سے اٹھی ویشو ہندو پریشت اور بچرنگ دل نے مانگ کی کہ کامڑ روٹ پر میٹ دکانیں بند کی جائیں اس مہم کے پکش اور ویروت میں بولنے والوں کی اپنی رائے ہے لیکن صاف ہے کہ یہ مہم اور مانگ اور بڑھے گی بیر ارپورٹ آج تر بیر ارپورٹ آج تر